مجھنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ تو ہو جانے دو مجھنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ تو ہو جانے دو جانسی بے گانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی صحیح آؤ دو چار گھری میرے مقابل بیٹھو میری بڑی بہن ہے ہم نے فائن ارٹس کیا ہے اور کچھ ایک ٹرینڈ ہے شاک سب کو ہے جہاہی پریسیشن آف آرٹ ہے مرے والد مرے والد جو تھے ان کو بہت تاہا ہسٹری سے شاک اور وہ ہمیں میوزیمز ملے کے جانا اور ہمیشہ سے مجھے یہ تھا کہ جو بھی میں نے کام کیا بیسکلی گھر میں ہی کیا تو اس میں یہ تھا کہ بچوں کی سوپرویجن ساتھ ساتھ رہتی تھی اچھاہ جنے خوبصورت پیلز تھے کہ وہ میں نے جیسے ساری کے بلاوس پہ ہر کلچر کے ارکیٹیکچر میں کچھ اپنی ایک خاص لائنز ہوتی ہیں مغلز کا تو آپ کو پتا ہی ہے پھر دیکھ انہوں نے ہر چیز میں ایک سیل کیا کمال ان کے ہیں میرے پہلا شو وہ جو ملک سے باہر تھا وہ انڈیا میں تھا so I was very tense because ہمیں انڈیا ایک آؤ تھے کہ بھئی پتہ نہیں ان کے اتنے ہیں پہلا کی مربانی سے جب میں نے وہاں شو کیا تو بڑا اچھا رسپانس تھا میراس کا نام کچھنے نہیں سنا میراس is the most wonderful, most well-renowned, most respected fashion house in Pakistan اور اس کے پیچھے کون ہے نیلفر شاہد نیلفر شاہد نیلفر یہ ڈیزائنگ کا کام یہ تو آپ کر رہے ہیں نا آپ لیکن آپ نے شروع میں جب سکول میں ہوں گی یا کالج میں ہوں گی جب تھی یہ نہیں سوچا ہوگا جب تو کوئی خواب کچھ اور ہی ہوگا بلکل نہیں سوچا تھا اور I think کچھ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ایسے ایساں گوٹورٹا ہے انسان یا کہ کوئی گوٹورٹس ایساں کوئی پلاننگ نہیں تھی بلکل اس چیز کے لیے تو نیلفر جب سکول میں تھی یا چھوٹی تھی تب بھی اس کو دزائنگ کا شوق ہوتا تھا یا گوڑیوں کے کپڑے بناتی تھی یا پینٹنگ کر کوئی اس سے کوئی اس کام سے کو تعلق تھا میری بڑی بہن ہے شیز این آرٹس وہ نے فائن آرٹس کیا ہے اور کچھ ایک ترینڈ ہے شوق سب کو ہے ایساں سے بڑی بھی چیز عشاء پتلاک Br Harry کوئی گیا مFT میرے کے پاس ایسا مرات میری بڑی راڈ اس طرح کے اور کپڑے ہم پانچ پہنے لیکن کپڑے سب کے مختلف ہوتے تھے ایک ہوتا تھا کہ چاہے خدر بھی پہنا ہو لیکن ڈفرنٹ طریقے سے پہنا ہو سو وہ تھا ایک شوق تھوڑا سا میں نے پینٹنگ کی طرف بھی سیکھا on my own اور کنیڈ میں بھی کچھ کلاسز ہوئی ہماری پھر میری شادی ہوگی فوتھیہ کے فوراں بعد تو پھر زہرہ گھر بچے جو بھی باقی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے شروع جو سٹارٹ کیا کام شادی کے کچھ حرصے بعد لیکن میں نے بلوک پرنٹ سے سٹارٹ کیا اچھا اور ایک ہمیشہ سے مجھے ہے کہ کوئی ایسی چیز کروں جو کوئی اور جیسے لاہور میں کوئی نہیں کر رہا تھا کراچی میں مطلب مجھان بلگرامی تھی جن سے میں انسپائر ہوئی اور میری ساس نے مجھے بڑا انکاریج کیا ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ میں لڑکیاں مجھے کہتی تھیں کہ ہماری پریکٹیکل کوپیز میں کر دو یا اچھا سو وہ پھر میں نے بلوک پرنٹ کیا اس کا تھوڑی سی ریسرچ کری اور بڑی مشکلوں سے میں پہنچی وہاں پہ جہاں پہ وہ تپر باتے کونی روڈ اور جب میں وہاں گئی کچھ دس پاراں جوڑے لے کے تو وہ مطلب مسکرانے سے لگ گئے کہ یہ پتہ نہیں کیا کرنے آگئی ہیں دستر خان وغیرہ چھاپ رہے تھے پھر ان کے بڑے پرانے میں نے بلوکس نکال کے ان میں سے کر کے کچھ سٹارٹ کیا پھر آستا آستا وہ بڑھتا گیا وہ میں نے اس پہ پھر خود اپنے بلوکس ڈیزائن کرنے شروع کیے اور کارپٹس میں سے کوئی شالز میں سے خود بنواتی تھی اور گھر پہ پھر میں نے شروع کیا اس کے علاوہ ساتھ ساتھ پھر میں نے ہینڈ پینٹڈ چوڑوں کا بھی شروع کیا اگین نوبڈی وز ڈوئی گئی کوئی نہیں کر رہا تھا لاہور میں خود آپ نے خود کر دی تھی پھر میں نے کچھ ایک آد بندے ہائر کی لیکن سارا کانسپ میرا ہوتا تھا ڈیزائننگ کالرز اور بلوک پرنٹ کے ساتھ پھر میں نے مجھے یہ تھا کہ میں کوئی ڈیفرنٹ سا مٹیریل یوز کروں مختلف لیول پر رکھتی تھی اس کو کہ میرا آلویس تھا کہ ایڈو مان ٹو بی اوورلی کمیرشل مجھے کمیرشل نہیں کرنا چاہتی تھی چیز خوبصورت ایکسکلوسیف رہے ایک ہی بنے اور وہ ہی جو پہنے اس کی تاریخ بھی بہت کرے اس میں وقت بہت لگتا جب شروع کیا آپ نے کام اس وقت تو آپ زاہر شادی شدہ تھی تو پھر آپ نے وقت کیسے نے شروع کیا اس میں سے ہمیشہ سے مجھے یہ تھا کہ جو بھی میں نے کام کیا بیسکلی گھر میں ہی کیا تو اس میں یہ تھا کہ بچوں کی سپرویجن ساتھ ساتھ رہتی تھی ایک گھر کے ساتھ تعلق بھی رہتا ہے گھر کے ساتھ تعلق رہتا ہے اور بچوں کو بھی یہ ہے کہ ماں آس پاسی ہے وقت تو ظاہر ہے بہت لگتا تھا جس طرح کی میں مطلب میری عادت ہے کہ بہت زیادہ چیز بہتر ہو جی اور بہت اس کی باریکیوں میں جانا اور فینشڈ اور کلرز اس پہ بہت مینات کرتی تھی پھر مجھے خود میں انجوئے بہت کرتی تھی مطلب کوئی کارپٹ دیکھا اسی میں سے کلرز نکالے اس میں سے ڈیزائن نکالا وہ خود مطلب تو آئے آئی تنگ وہ انجوئے خود کرتی تھی تو اس میں ٹائم کا پر بتا پتا نہیں چلتا وہ کام نہیں ہوتا اس پہ مزا زیادہ ہوتا یہ جو تخلیقی کام ہے جس میں ڈیزائن بھی ہے رنگ بھی ہے اور پھر کوئی چیز سوچنا بھی ہے اور پھر وقت بھی آپ کا اپنا ہے اور اپنے آسانی سے کام کریں تو اس میں تو یہ ہر وقت خیالات آتے رہتے ہیں ہر وقت کوئی سوچیں آتی رہتے ہیں بیٹھے بٹھے مجھے دیکھ لیا اس کا ڈیزائن یہاں سوٹا لیا اس کی انگوٹھی اٹھالی دیکھے ہیں جو بھی چیز آپ کام کرتے ہیں جو بھی چیز آپ کام کرتے ہیں زندگی میں یا جو 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 اگری آرٹیس رہے ہیں جو جو تیسری آنکھ ہوتی ہے اور جو وزین ہے اور بجو بزاب کرنا چیز کو جو بھی بھی امپورٹنٹ تو میرا یہ ہے کہ چاہے ایک چھوٹا سا مٹی کا پیالہ کیوں نہ ہو اگر وہ مجھے انٹریک کر رہا ہے تو I want to depict it in my own language میں اپنی زبان میں اس کو کسران ڈپڑ کروں گی جاتیز اچالی بکامز جیلنج وہ چیلنج بن جاتا ہے اس کو اس کے کالرز یا اس کی جو ہے یا اس پر کوئی کارویں ہے اس کو نکالنا یا اس کو کسران کپڑوں میں لانا تو وہ پھر بڑا میں جائے کرتی ہوں اس کو پھر دیویلپ کرنا وہ پھر آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ رہتا ہے وہ ایسے اندر جیسے کہ سٹور جاتا ہے کمپیوٹر میں انٹر ہو جاتا ہے انٹر ہو جاتا ہے اچھا اور وہ پھر گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے اور انٹر ہو جاتا ہے اور انٹر ہو جاتا ہے اور انٹر ہو جاتا ہے جیسے اس سال کے طور پر میں سنٹر میں آئی ہوں تو میں سنٹرل ایجن میں نے تھیم کی کیونکہ مغل سے ریلیٹڈ تھی اور ان کا بیک گراؤنڈ تھا وہاں سے آئے تھے تو روٹس تھے ہماری سمجھ لئے روٹس ہیں تو میں نے سمرکند بخارہ تک گئی میں تو وہاں پہ اتنی خوبصورتی تھی اور اتنا کچھ تھا اتنا مکسز اف کلچر ٹرکش، برشن، ملتان تک کا سارا تو وہ جو چیزیں تھی وہ اندر کلک کرتی جاتی جیسے مثال کے لئے پر ایک دروازہ تھا جس کا اس کی تنی خوبصورت کارویگ تھی مطلب وہ ایہاں پر ایہاں پوری جو کلکشن بنائی اس کے اندر وہ موٹیوز اور اس کے دروازے کے کچھ کٹس ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں وہ پھر نکل کے آتی ہیں یا سامرکاند میں پلرز کی کنسٹرکشن پلرائزد ہے ساری اتنے خوبصورت پلرز تھے کہ وہ میں نے جیسے ساری کے بلاوس پہ اس کا وہ تھری ڈیمنشنل افیکٹ دینے کی کوشش کری ان موٹیوز کو تو یہ تو راتوں راتوں کا کام بھی ہے دن کا کام بھی ہے سوتے بھی ہے جاگتے بھی ہے جی وہ ایک دفعہ نا صبح چار جیسے آمد ہوتی ہے بلکل سو میں اٹھ کےnam چلی گئی سمیں آفس میں میرے میاں اٹھے اور بڑے پریشان ہوئے کہ کتا رات بھی کتا رات سب کو سنا رہے تھے کہ جی یہ تو رات کو بھی غیب ہو جاتے ہیں سو اور ایکلے میں بیٹھ کے جو ثورت پروسس ہوتا ہے اور جو فلو آتی ہے وہ صرف رات کوئی میں میں ایک نائیٹ پرسن میں اکیف یہ یہ کام پھر اگر میں آپ سے پوچھوں بڑا تکینی اسی سا سوال ہے لیکن یہ آپ نے پھر بقاعدہ سیکھا تو کہیں نہیں نہیں کوئی ڈگری تو نہیں ہے آپ کے پاس نہیں جی کوئی کسی سکول کالج میں سے تو نہیں تو پھر یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ کام بہتر ہو رہا ہے یہ اچھا ہو رہا ہے یہ آپ کی تنقید کون کرتا ہے کیونکہ آپ کسی خانہ میں تو بن نہیں ہے عام بی stay جو آپ کا جی چاہے کرتی ہیں میرے خالے اس طرح بہتر نہیں ہے ضرور ایسی کہ ایک ٹو بی کنٹینڈ ان سرٹن رولز کہ یہ رولز ہیں اور یہ اسی کے اندر کام کرنا ہے سای اسی تو فیل کہ ایسی کہ میبی یو گرو مور آپ زیادہ ازادی ہوتی ہے اور میں فیل کرتی تھی ایسی ٹائمز ٹیکنیکل کوئی نہ کوئی تو باتیں ہوتی ہیں جو سکھنی پڑتی ہیں لیکن وہ بکوز میرا یہ ایک پیشن تھا یا میرا اتنا شوق تھا کہ میں نے وہ سیکھا اندر تھا مجھے ویسے سٹیچنگ مجھے ہمیشہ سے شوق تھا میں کرتی تھی اپنے خود کپڑی سٹیچ کرتی ہے یہ وہ سو تھوڑا سا جیسے نوہاو تھی جب میں نے ٹرینڈ سٹوڈنٹس آئر کرنے شروع کیے گریجویٹس آئر کرنے شروع کیے سو اے ریلائز کہ میں مور اور لیس اسی پیٹن پر کام کرنی کہ وہ پیٹن کٹوانا اس کا ایک ڈمی بنوانا یا ایک سامپل بنوانا لیکن ہیومن فگر پر ٹرائ کرنا نوٹ امینکون اور اس کے پھر قلتیاں نکال کے پھر اس کا پیٹن کٹنا اور اس طرح میں نے بڑے اللہ کی مربانی سے بڑے اچھے رزالٹس چیف کیے یہاں کہ پیریس میں بھی جو گئی کلیکشن وہ میں نے خود ہی اسی طرح کی تھی اور وہ پرفیکٹلی فٹ تھے باقی جہاں تکریٹیوٹی کا تعلق ہے میرے خال ہے وہ تو آپ کے ہر ایک اندر ہے ہر ایک میں پوٹنشل ہوتا ہے میں نے ایک ڈائریکشن یہ لے لی اور اس میں میں نے it became my passion جیسے کہلے and my obsession so اس کو اچیف کرنے کے لیے I tried learning and absorbed a lot of things یہ بتائیں میراس کیوں نام میراس اس لیے کہ وراست سے اور شاید یہ بہت کلیشید لگے کہ ہماری وراست یا ہرٹیج ہمیشہ سے مجھے بجبن سے ہی تھا اور بلکہ کچھ لوگوں نے اس کو کیا کہ یہ کیا تم نام رکھ رہی ہو میں نے کہا نہیں also یہ پوائنٹ پروو کرنے کے لیے کہ کوئی انگریزی نام رکھنے سے آپ کامیاب نہیں ہوتے I want to go back to my roots and my culture and to be proud of that کہ جی ہاں ہم اپنی وراست سے ہی پہچانے جائیں گے اور وہ ہی ہماری میراس ہے اور وہ ہی ہم نے آگے چلانا ہے اور اسی میں سے ہم آگے چل سکتے ہیں یہ تھیمز کہاں سے آتی ہیں کیسے آتی ہیں پیٹھے پیٹھے آجاتی ہیں گاڑی میں بیٹھتے آتی ہیں اس وقت کو یہ آ رہی ہے یہ کیا نہیں جی 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 اور انہی چیزوں پہ مجھے ہمیشہ سے بڑا تھا ایک پرانی چیزوں کا یا ہماری کلچر کا تو سٹارٹ میں نے ایسے مغل مجھے ارکیٹیکچر بہت جنرلی آن دو ہول ارکیٹیکچر بہت اپیل کرتا ہے یا پسند ہے کیونکہ ارکیٹیکچر واحد ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک کلچر آپ کو سامنے نظر آتا ہے ہر چیز کا اور بڑا سٹرونگ ہوتا ہے سو اس میں بھی بڑی ہر کلچر کیا ہر آرکیٹیکچر ہر کلچر کے آرکیٹیکچر میں کچھ اپنی ایک خاص لائنز ہوتی ہیں بلکل اور مغلز کا تو آپ کو پتا ہی ہے پھر دیکھ انہوں نے ہر چیز میں ایک سیل کیا بلکل کمال کمال ان کے ہیں تو اس چیز کو مجھے بہت وہ اپیل کرتا تھا سو اس کو میں نے میری جو جیسے فرسٹ کلیکشن ہے وہ مغلز پہ ہی تھی اور ان کی آرکیٹیکچر ان کے منیچرز اور ان کی شہزادیوں کے اوپر جیسے ایک کلیکشن میں نے صرف ان کی پرنسیس کے اوپر ان کے ڈریسز پہ بنائی which was all off-white اور اوپر они اور ان کے منیچ رکھنا جیسے جیسے اور ان آرکیٹیکچر وہ رکھنا تھا اس کے بعد ان اiają سے کہ اس کے پارم وفران ہے والesi میں مجھے بہت معلومت ہونے اعتنائی مجھے بہت مجھے بہت حقیقت ہوئی اور مجھے ایک ایک در کشیز بنید کرتے ہیں میں چیز سکتا کھرے ہیں چیز پیگ دیل مجھے بنید کرتے ہیں یوں گھنی bullets تو مجھے ساتھ بہت زیادہ مجھے ہتایا ہے اکتے ہیں شبکوں نہیں ملتی اس سے مجھے پیش کرتی ہوں پوری اور میں سے چاہتی ہوں کہ جو بھی میں کرو پیش کروں ہا تھینٹیک ہوں کہ یہ موٹیو ہے یا یہ کلرز کسی کہانی کہ میرے ہر جوڑے کے ساتھ ایک کہانی ہے ہر جوڑے کی ایک اپنی شکل ہے اپنی داستان ہے سو اس کے لیے پھر وہ اس تستجو میں میں سمرکن بخارہ تک چلے گئی اور میں نے بکس اکٹھی کریں میوزیمز جا کے دیکھے اور اس حد تک کہ مطبع ٹوٹلی ایبزارب تسلی ہوگی پھر آپ کی وقت آپ نے اس کو مکمل کرتے اور بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ وہاں کے لوگ جب اس چیز کو ریکنیز کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے موٹیوز ہیں اور اس کلیکشن کا ہی وز در ترننگ پوائنٹ جب میں نے اس کو پیش کیا سنٹرل ایشن کا تو تب ریکنیشن مجھے بہت ملی اور میں نے اس وقت کیونکہ اتنی پرانی سیولیزیشن تھی تو میں نے انٹیک زردوزی کا کام کریٹ کیا پہلی دفعہ پاکستان میں یہاں میں نے خود بنوایا کیونکہ جیسے انڈیا میں بنتا ہے تو میں نے کہا ہم کیوں نہیں کر سکتے کپڑا بھی میں ہمیشہ سے پاکستانی استعمال کرتی ہوں بڑا میں نے پروموٹ کیا بہت ان کو انکاریج کیا کہ نیلے پیلے رنگوں میں سے نکل کے کچھ اچھے کالرز بنانے شروع کرے ان کو ڈیزائنز دیتی تھی فیبرکس تو بہت اس طرح سے مجھے تھا کہ ہم اپنے چیز کو اپنے آرٹ کو کیوں نہ لے کے جائیں بلکل صحیح بات ہے اس طرح بہت ساری کلیکشنز میں نے کی ہیں جانے 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 روپا سامنے تو بیٹھا روپا اور پیلے میں تک دیرہا تُو میرا دل تُو میری جان جانے جانے روپا سوڑنا میرے مہرمان میرے آنیا میرے دل جانے جانے میرے سوڑنا میرے مہرمان میرے ہانیا میری ث�� دھانی میرے آنیاں میرے در جانے دا میرے سونے دا میرے میرے مرمان میرے آنیاں میرے در جانے دا تو میرا دل تو میری جان جانے دا میرے دا میرے دا تو میرا دل تو میری جان جانے دا میرے دا سب نے دو بٹھر میں عرلے میں تقدیر میں میرا دل تو میری جان آپ کا کام بہت بہت گیا کبھی یہ محسوس ہوا ہے اس وقت لے جانے سے پہلے میرے کپڑے پتہ نہیں پسند آئیں گے کنی آئیں گے ان کی جو لڑکیاں ہیں موڈلز وغیرہ کچھ آپ نے وہاں سے بھی کچھ اپنی بھی تھی تو کیسا ہوگا کیونکہ ہمارا ایک سٹائل تو ہے اور آپ کے چوٹ زیادہ ہیں کافی بھاری اور شروع میں ہاں کافی لیئرز مغل انسپائر تھے تو وہ کپڑوں کی جو میسٹیریوس ایک لوگ ہوتی تھی اور فیمننی میرے پہلا شو جو ملک سے باہر تھا وہ انڈیا میں تھا ہمیں ایک اوہ تھے پتہ نہیں ان کے اتنے ہیں پتہ نہیں ان کے اتنے ہیں پتہ نہیں ان کے اتنے ہیں پتہ اللہ کی مربانی سے جب میں وہاں شو کیا تو بڑا اچھا رسپانس تھا بڑا ایک ڈیفرنٹ لگے کپڑے اور جب میں نے ان کے بہت قریب سے جا کے دیکھے تو بڑا مجھے ہوسلا ہوا کہ نہیں ہمارا کام بہت خوبصورت ہے ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ اچھی ملی اور اس کے بعد امریکہ میں لے کے گئے وہاں پہ بھی بہت اپریشیٹ ہوا وہ ظاہرے ٹینشن اندر ہوتی ہے پہلے پہلے خاص طور پہ لیکن یہ ہے کہ ایک بات ہے کہ باہر ویسٹ میں اپریشیشن بہت ہے اگر آپ کی چیز میں کچھ دم ہے یا کوئی خوبصورت ہے مطلب اپریشیٹ کرتے ہیں اور بہت اس کو ہوسلا ہزائی ہوتی ہے اور سب سے بڑا مجھے سب سے بڑی ٹینشن یہ تھی کہ میں پاکستان کو ریپریزینٹ کر رہی ہوں بہت ہے وہ چیز میں بہت بہت امپورٹن تھی کہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ میں اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں تو اس کو اس میں کوئی گھڑڑ نہ ہو وہ ہم سہی طرح پروجیکٹ میں کر سکوں تو اللہ کا شکر ہے اس میں کافی بہت زیادہ بلکہ پھر 95 میں میں گئی امریکہ میں دو سٹیز میں کیا ویڈیوک میں میں بہت زیادہ بہت زیادہ میں دا ہالی وڈیوڈ پارمانٹ سٹوٹیوز اگر یوسٹن تو وہاں پہ میں نے اس مدسونین انسٹیٹوٹا ہے بڑا ہوں نے اپریشیٹ کیا اور کچھ انوالف کرنا چاہرہے تھے کچھ ان کے ساتھ کام پاہم کے لئے اس طرح کی جو چیز سب سے زیادہ مجھے خوف پاریس جانے سے پہلے تھا کیونکہ پاریس کا نام فیشن کی دنیا میں وہ تو پاریس کا اس کا مکہ فیشن وہ میری بہت سادہ تھی تنشن کے پتہ نہیں بسکلی کام کا اتنا نہیں جتنا کہ مجھے اپنی کٹس اور فنشن اور فٹنگ کا فکر تھی بڑ آپ یکین کریں کہ اور فرنچ موڈلز نے پہنے اور فیشن ویڈیوک پاریس جس کے پہلی اشین میں تھی جس نے پاریسی پیشن کیا اور کپڑی زبردست ان کو فٹ آئے اور وہ اتنی ہوشتیں اور اتنی اچھے انہوں نے کیا فیشن کی ڈیزائن میں یہ کہا جاتا ہے جس طرح فلم میکن کی ڈیزائن کی زبان میں ہولی ووڈ آخری ہے تو فیشن کی ڈیزائن میں پاریس آخری ہے تو یہ آخری تو نہیں ہے اس کے آگے بھی تو کچھ ہونا چاہیے تم تو پاریس ہو آئیں پاریس ہو کے آنا اور پھر پاریس آخری ہے پاریس آخری ہے ویسٹ میں اور بہت پوٹینشل ہے پاکستان میں سو میری اب یہ کوشش ہے کہ ای شوڈ ہیلپ نیو ڈیزائنرز کمیگ اپ اور ہمارا کوئی ایسا پلیٹ فارم بنے جہاں سے ہمیں گرمنٹ بیکنگ ہو اور ایک امبریلہ کے نیچے سارے آ جائیں اور ہمارے کوئی سسٹم بنے مطلب میں نے میراس کا سسٹم بنا دیا لیکن پاکستان میں ایک سسٹم نہیں ہے جو جس کا دل چاہتا ہے کر رہا ہے کوئی رولز نہیں ہیں کوئی ریگولیشنز نہیں ہیں تو اس کے اس معاملے میں پھر ہم نے اپروچ کیا فیشن ڈیزائن سکول کے ساتھ مل کے اور کچھ ہم لوگوں نے تاریخ اکرام صاحب ہیں چیمین ای پی بی اور سو اس کے لیے بھی ہم پاریس کا اسی طرح ایک فیڈریشن ہے فور ڈیزائنرز گلڈ ہے اور جو کہ بہت پرانہ ان کا تو سو سال سے انڈیا کا اپنا ہے سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک فیڈریشن بنتی ہے اس کے کوئی رولز ہوتے ہیں اس کے آپ ممبرشپ لے سکتے ہیں بسکلی داتس ہاو اس میں ہوتا ہے جیسے پاریس میں ہوتا ہے کہ ہر ڈیزائنر کا ایک رول ہوتا ہے کتیور میں ہوتا ہے جی آپ نے اتنے کپڑے لازمی اتنے شوز کرنے ہیں سال میں منم دو ہیں اس میں اتنے کپڑے کیجول فارمل یہ وہ تو کچھ سسٹم یہاں بننا چاہیے اتنی ہمیں ہم نے برل مارکٹ کو کیپچر کرنا ہے ہم نے اپنی کلچر کو پرجیکٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے آہ اور اس سے یہ ہوا کہ فشن بہت ایک سیرس انڈسٹری بن سکتا ہے ابھی بھی I feel it is لوگ اپنے طور پہ کافی کچھ کر رہے ہیں اور اس میں اب وہ پروگریس ہو رہا ہے ہم کام کر رہے ہیں اس پہ فشن ڈیزائن سکول کی سب سے پیلے ، وہ اس کے براغرگ so ہم کی طرف کے ساتھ اکنش دور ایک لوگ اندر اب کیا میان چاہم اس پاسید ہے کہ ہم اپنا نام اپنا پاکستان کا امیج جب آپ نے اس کے ساتھ پر ایمج بائے پہلے پاکستان کا امیج بلد ہو اور پر ہم اپنا پروڈک بھی لے کے جائیں اس طریقے سے ورل مارکت کو کچھ کریں ایم چاہم کہ آپ کو مرتی ہے اب جانی یاد مین کر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کی